بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسر انساری اور آپ دے رہے ہیں لاہور فوڈ آج ہم بنائیں گے بیسن کی برفی بنانا بہت ہی حسان ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی ویوز بیسن کی برفی بنانے کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت پیش آئے گی وہ آپ کے سامنے موجود ہیں ایک کب میں نے لیا ہے بیسنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پونہ کب جو ہے میرے پاس یہ ملک پوڈ رکھا ہے کیونکہ اس سے زیادہ اچھا ہو جائے گا تھوڑا سا پیشتہ میں نے کار لیا ہے گارنش کے لیے اوپر ڈالوں گا تو ایک کب میں نے چینگی کا لیا ہے ایک کب میں نے گی کا لیا ہے جو گرم کر کے پکلا لیا ہے میں نے کیونکہ گی استعمال کرتے ہیں تو یہ تو تھی چیزیں ہیں تو شروع کر لیتے ہیں چولے کا چولے کا فریم ہمارا آن ہے کڑا ہی رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چیزیں ہیں ان کی پمیش اچھے طریقے سے کر لیجئے گا ایٹو میٹکلی ہماری جو یہ برفی ٹھیک بن جگی میں نے اس کب سے پمیش کی یا آپ کے پاس کوئی بھی اگر کب ہے اس سے آپ پمیش کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بن جائے گی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی ڈالیں گے ساتھ اس میں بیسن ڈال دیں گے جی تو اس کو بنائی کرتے رہیں گے بیسن آپ نے اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے کیونکہ اس کا کچھا پڑنا ہے جب وہ دور ہونا چاہیے تب ہی ہماری یہ برفی اچھی بنے گی تو چولے کا فریم بہت ہلکا نہیں کرنا آپ نے درمیانہ میڈیوم سیاد رکھنا ہے تاکہ بیسن ہمارا جلے بھی نہ اور اس کی بنائی ہے اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی پلیس کر لیں ساتھ ہی بیل کا بٹن ہے وہ بھی کلک ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو جل جل مل سکے بنائی تقریبن ہماری ہو چکی ہے جی کیونکہ اس کی ہم کا سمیل جو ہوتی ہے بھوننے کی وہ آنی شروع ہو جاتی ہے تو آ چکی ہے اس وقت مجھے تو چولے کا فریم یہاں پہ بند کر دیں گے تو اس کو پھر بند کر دیا ہے میں نے فریم چولے کا تو اس کو پھر بھی چلاتے رہیں گے کیونکہ کڑاہی ہماری گرم ہے اگر چم چلانا چھوڑ دیں گے تو یہ کالا ہو جائے گا نیچے سے چولہ بند کر کے میں چلا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چولہ ہمارا بند ہے تو یہ ملک پوڑر جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں گے یہ اکدم سارا نہیں ڈال لیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے اسی سے ہمارا ذیکہ بہت اچھا آئے گا سارا ڈال لیں گے جو بچ گیا بچ یہ بلکل مکس ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اس کو سیڈ پہ کر لیں گے یہاں پہ بناتے ہیں اپنی چاسنی تو میں دکھاتا ہوں وہ کیسی ہونی چاہیے تو میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک کپ چینی جائے گی اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کپ میں نے پانی لے لیا ہے اس کے اندر شامل کریں گے یہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنی چینی اسے آدھا پانی آپ نے ڈال لیں تین ادھا علاچی ڈال دوں گا میں نے توڑ لیا یہ تاکہ ان کی بھی خشبو اس کے اندر شامل ہو جائے اور یہ زیادہ یعنی کہ ایک دو تار کا تو ہم نہیں بنائیں گے ہم چیک کر لیں گے صرف چپ چپا ہونا چاہیے میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا میں بتاتا ہوں کہ کیسا ہمیں چاہیے گے چمچ کو آرام آرام سے چلاتے جائیں گے چیک کر لیں گے اس کو ابھی تھوڑی کسر ہے اس میں جی تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اور اسی طرح چلاتے جائیں گے تاکہ چاسری ہماری اچھے طریقے سے بن جائیں دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں جی اس کو جی یہ دیکھیں چپ چپا اتنا ہی چاہیے ہمیں ہم نے ایک تار کیری بڑھانی لیکن اس طرح چپ چپا ہونا چاہیے تقریباً یہ تیار ہو چکی ہے چولیا کا فلیم بند کر دیں گے تو اس کے اندر ہم شامل کر لیں گے بیسن کے اندر بیسن بھی ہمارا تھوڑا گرم ہونا چاہیے چیک کر لوں گا میں بلکل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ہاں تقریباً گرم ہے اتنا گرم نہیں درمیان ہے لیکن اتنا ہونا چاہیے بلکل تھنڈے میں مت ڈالیے گا چولیا کا فلیم میں یہاں پہ بند کرتا ہوں یہاں پہ جس ٹری میں یا جس ڈش کے اندر آپ نے یہ برفی کو جمانا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا گھی یا آئل وغیرہ سیڈوں پہ لگا لیں تاکہ نیچے جمع نہ یہ تو میں ہلکا سا گھی لگا رہا ہوں کیونکہ آئل تو ہمارے پاس نہیں ہے انا ہم آئل استعمال کرتے ہیں تو اس کو رہ دیں گے سائٹ پہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے یک دم سارا ہم جو چاسنیاں اس کے اندر نہیں ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ہم نے شامل کرنیاں یہ آپ نے یاد رہنے اور چمچ کو چلاتے جائیں گے اچھے طریقے سے ہم چلاتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھوڑی خوشک ہوتی جائے گی اور یہ سخت بھی ہوتی جائے گی تو پھر ہم ڈالیں گے سٹیک کے اندر تو اسی طرح چمچاپ کا چلتا جانا چاہیے اور بہت ہی ملہم بہت ہی زبردست ماشاءاللہ بنیں گے آپ اس کی اندر بدام وغیرہ یہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ میں گارنش کے لئے اوپر اس کے پیچھتے ہی ڈالوں گا یہ جب بلکل رڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو اتار لیں گے اپنی ڈیش کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی ڈیش ہے اس میں اتار لیں میرے پاس جو یہ ڈیش ہے سیڈوں سے تھوڑی میری سمجھ میں نہیں آئی اور میرے پاس مجود نہیں تو چلو ہم اسی میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گارنش کے لئے اوپر اس کے پشتہ ڈالیں گے جو یہ ہے ابھی پندرہ کھ مینٹ میں نے رکھے ہوئے یہاں پہ اس کو ہو گیا ہے تو لیکن ابھی یہ تھوڑی نرم ہے جس طرح جس طرح ٹیم گزرے گا تو یہ سخت ہوتی جائے گی تو چیک کر رہتے ہیں جتنے زیادہ ٹیم لے گا تھوڑی سخت ہو جائے گی یہ ابھی نرم ہے لیکن نکالنے کی کوشش کر رہتے ہیں چھوڑا لیں گے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے پیس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے چھوڑے سے اپنے حساب سے جس سے آج کے بھی آپ پیس اس کے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں بس لمبے کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ پیس ہو چکے ہیں جی چھوٹی ٹری کے اندر اس کو رکھ لیں گے جی تو یہ ڈی شورٹ میری ماشاء اللہ ادھر ہی آج ہو چکی ہے ڈی شورٹ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تو اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو لیک ضرور کر دیا کریں لیک کریں شیئر کریں اپنے فیملی مور میں دوستوں میں ضرور شیئر کیا کریں ٹھیک ہے اگر ریسپی اچھی لگے تو لیک بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں نئی ریسپی ایک ساتھ جب تک کے لیے یاسین انساری کو دیں اجازت اللہ حافظ